ٹریوں وجود عمر جلیل اوپری این اداس راب جا دہ پہتیا مان ڈاکٹر ابراہیم کے دھرتائیں شدنائوس کند جھکل چہرے تے سوچ جن ریکھاؤں ہو خاموش ہو جن موکھا کچھ لکنجی کوشش کرے رہے ہو ورین کا آسان جو فیملی ڈاکٹر آئے آسان جے دکھ سخہ میں شامل سکھر میں پریکٹس کندو آئے پر بے پر نیاپو یا فون ملن شرط ہو رویڑی حلیو ہی دو آئے یہ لگندو آئے بھائیت آسان جے ٹرڑل پکڑل کٹمبہ جو بھاتی آئے آئے حالتن جے شکتان میں بین بھاتن وانگور اکب ایک ہاں دھارتی بھی آئے در بائرہ موکرن مل موخانس کجھ نہ پوچھو انہ مجھے کلہ تے ہتھ رکھو مودان رٹھو انہ جملو جوڑیں دے چاہیو پریشان تھے ان جڑی کابی گال کانے سب کچھ ٹھیک تھی ویندو ڈاکٹر ابراہیم جی آوازیں لہجے میں مایوسی ہوئی مو محسوس کہو تہو موکھے دلاسہ دائی رہو ہو مون جی دل این دل جی کیفیت کھا ہو واقف ہو چاچا سا مجھے عشقہ جی کھے اس خبر ہوئی موٹر میں ویہندے ہو مو ساں اکھ ملائے نہ سگیو اجائو ہیڈا ہڈاں ڈسن لگو پوئی موٹر سٹارٹ کنے چینگ اجرات میں امرجنسی وارڈ میں ہندس مجھو ٹیلی فون نمبر اتھائینا ہاکار میں مو فقط کندھ لو دیو میوس پالکی جی میران چھڑی بلبہ جی اداس کندھر روشنیا میں مو دانس دٹھو اسان جو نظروں پان میں ملی دھارت تھی ویوں چاہیں گھبرائیں چھو تو مرس تھی مو مرکن جی کوشش کئی پر مرکا موخاں تازی کبر جی آلی مٹی جڑی محسوس تھی ڈاکٹر ابراہیم دریے ماہتھ لو دین دے سکھ پل طرف حلیو بھیو یا جھون جے جوبن واری رات ہوئی بہت گرم گھٹیں بوسٹ واری رات مو کندھ کھنی سکھر جی روشنین این پانیے میں روشنین جے اکسدان رٹھو ڈکھا جے ایساس آدو روشنیوں اداس اداس ہوئیوں مو ڈاکٹر ابراہیم جے دلاسنتے یقین کرن جی کوشش کئی پر بندر بائران سندھو جے کننجا کڑکاٹ فنا جی تصدیق کرے گیا ہوا درہا جے کنارن ساں ویڑھاند ہوئی سجی جمار میں مون درہا بادشاہ کے ایڑے نمونے بندر جی بھتن ساں گوڑیں اتجاج کندے اگو کریں نڈٹھو اے نبودھو حاجن شاہ بادشاہ جی آخری آرام گاہمتھاں بیٹھل امبجو ون خامو شاہد وانگر پر اسرار رات جی شدت میں درہا جے ویکرے جے بیچینی دسی رہو ہو درہا کاران مائل سرمائی اجگر جیاں ور وکڑ کھائیں دو زندہ پیر اے بخرجے کلے وٹ گجگاٹ کندو لینڈس ڈاؤن پل لیٹھاں لنگندو سخر بیراج دان دھوکین دو پائیو رات جا پھر پانی ساں گد لڑندہ پائیویا مو محسوس کیوں تا چاچا جو کی رات کڑھی نہ سکندو موت خلاب زندگی جی میچ میں اج رات تو ہارائیں دو درد بھالے وانگر مجھے روح میں لہی ویو ماں تھکل قدمن ساں گھر موٹی آئیس در بند کرے اندرین کمرے دان ودھی ویس چاچا تے گوشی تاری ہوئی نکجو ناسون تھورنیون فنڈیل آئیں سندس چپ حکبے خان دھار ہوا سینے میں ساو دھونیا وانگر حلی رہو ہوس تیز بخار آئیں کینسر جی عذاب سبب سامرو چہرو ٹامنی ہنی ویو ہوس سندس متھے داری جا وار موکھے اگخان ودھیگ اچھا ہمیں سوش دیا وہ پانجی زندگی جا سمورہ راز ڈکھے تکلیفوں شکستوں آئیں سلیب سینے میں سانڈے آنی جا تل آئیں انڈ تل منزل لائے پروس رار سفر تے اسی رہو ہو ماں فت کی پیس ان رات موکھے موتکے پانجے اسے پاسے محسوس کیو چاچا جے کھٹے جے برسان رکھے لارام کرسیتے ماں ویریز ٹکھے بدھی دانس دسندو رائے سوچین دو رائے یہ آخری رات آئے اجو کی رات کھا پوئے ماں وری چاچا کے دسی نسا گندوس بے پنا پیار این پابو ماں سندس شوہاں محسوس کرے نسا گندوس اصر کھاگ ہو خاموشن جے سفر تے نکری پانجو خوابن جا تابوت جوگ جو سلیب این گمن جی شاو میں اداس مرک جی اوسر کھنی ہو حلیو ویندو ماں ٹکھے بدھی چاچا دانس دسندو رائے بے پناہ طاقت وارے سندس جسم سگھ چھدے دنی ہوئی سندس فور جوانیاں میں موخے اس کراچی جے مختلف میدانان تے سن ٹائگرز فوٹبال کلب ترفاں سینٹرڈ فارور جی حسیت میں راند کندے این زرے گھٹ ہرائل میچن کے کھٹندے دٹھو ہر میشتے موخے پانساں وٹھی ویندو تدہ ماں تمام ننڈڑوں دوز فوٹبال کے لٹھنی کری پاندوز اکرے دی موخے باہن میں بھرے این پیار کندے چے ہوئیں جیکی گول موخہ رہ جی بھی آئین سے گولتوں کندے جون جی حیبتناک رات میں جدیں درہا میں دہشت این ماحول تے موت جو پاشو پہلے ہو مو پانجے سائے چپن میں چے ہو ماں کو بھی رہل گول کرے نہ سگیو آیاں چاچا ماں کو بھی گول کرے نہ سگیو آیاں ستر سالن جی لگ بھگ ہو پر چہرے تے ماسوم بارن جڑی لکھا پئی پیس ایک سو چھڑ ڈگریوں بخار این نڑیا میں کینسا جی عزیت جے باوجود سندس چہرے تے عجیب قسم جو سکون دو ہر تکلیف جے احساس کے انہ سینے جی دھرتیا میں محفوظ کرے شدیو کھٹ جے پائے تے رکیل سندس ہتھ پانجے بنی ہتھن میں جھلین دے موں گور سا دانس لٹھو مجھے اکھن میں لڑکا لڑی آیاں سندس چہروں پانیا جے جھالر پوٹھیاں ان چٹو تھی ویو موں گھے پانجے وجود ماں پانجے آواز جو پڑھلا بدھن میں آیاں ماں ہکو بھی گول کرے نسگیو آیاں چاچا توہاں کھاں رہ جیویل گول موں گھاں بھی رہ جیوی آیاں موں سندس ہتھ پانجے چپن تایاں دو سندس جسم بخار میں پجری رہو ہو ٹری چار سال لگ تاردائی ڈاکٹر ابراہیم موں گھے سکھر گھر آیا ہو وقت کڑی چاچا سا بھی ملی ہی دو گزل ایک ڈیٹھ سال تھا چاچا جی نڑیا میں سخت تکلیف سبب خیص تشویش ہوئی انہ پانجے اندیشے جو ذکر چاچا سا نہ کہے ہو پانجے اندیشے جو ذکر انہ موسان کیوں ہو چے ہو آئیں چاچا کے نڑیا جی کینسر آئے وہ مجھو چھک آئے آئیں گلت بھی ثابت تھی سکے تو جنا پوسٹ کریجویٹ میڈیکل سنٹر جی کینسر وارڈ میں سندس مکمل انویسٹیگیشن ضروری آئے مجھو ظاہر ہیں باطن کم بھی وی ہو چاچا مجھلائے سپرمین ہو اڑھو سپرمین جہیں جی زندگی جی دائرے میں کامیابی ہوں گھٹ آئیں ناکامی ودی کوئی ہوں انہ حیاتیہ میں کھٹیو ورلی گھنوں کرے ہارائے ہو پرتے ہندے بھی ہو مجھو سپرمین ہو کرنکھا پوئے بھی ہو شاندار نظرین دو ہارینکھا پوئے بھی فاتے خان ودی پرکشش لگند ہو مو اکثر فاتے ٹیمن آئیں زندگی میں سندس حریفن گے سانس اکھ ملائیں دے ندٹھو اسان جی سمورے خاندان دوستن ساتھن جو یکرہ فیصلہ ہوتا چاچا دنیا جو واحد ناکام شخص ہو جیکھے مو پانجو سپرمین قبول کیوں ہو انہن منجلہ اگے کتھی کرے چھدی ہوئی آئے تمام بھی پانجے سپرمین جی نقشے قدم تے حلن دے زندگی جی دائرن اکامین آئیں فتحن بدران شکستن جی میراس میڑین دوس آئیں حیاتی جی حکلائن کے تصور جی اپس راس آباد کندوس آئیں حکرہ دیں بے یارو مددگار مریوین دوس ماں جی گرہیں گے کرے سگیوس تا پوئی پانی زندگی کے سفل آئیں کامیاب سمجھن دوس کہ انسان زندگی میں سب کچھ حرین کھا پوئی بھی اصل مانا میں حرین دا نائن ساگی طرح کہ انسان ہمیشہ کھٹن جی باوجود کچھ بھی کھٹی نہ سگند آئیں مو زندگی میں حرائن یا کھٹن کے اہم نہ سمجھوائیں حرائن اے کھٹن جی دوران تیرز عمل کے مو ہمیشہ اہم سمجھوائیں سندس تیرز عمل سبب مو لا شوری طور تے چاچا کے پانجو سپرمین قبول کیو ہو ڈاکٹر ابراہیم جی کندیشے مو کھے ہزاریں اندیشن جی حوالے کرے شدیو مانسیدو کراچی حلیو بھیو ہوز قدیم آسار انوار ایک خاتے ماں ریٹائر تھن کھاں پوے چاچا پینشن کمیوٹ کرائی ہوئی جی پی فنڈ جی رکم وی جی انہی کلیفٹن ورد سمڈر برسان ایک بیلڈنگ میں فلیٹ وردو بالکونیا میں ویئی پیرن جا پیر سمڈر نا جسندو راندو ہو مو کھے اوچ تو پانجو سامون دسی داڑو خوشتی ہو مو کھے بھاکورا میں بھرے بیٹھو رہے ہو اکھین نرڈ این پوے گلن تے میٹھیوں ڈینڈے چے ہوئیں یقین کر تنجھے برش جڑی ڈاڑھی ہے جو پاکستان میں اسلام جے نافت تھے انسان کو طالب کونے پوے کھلندے کھلندے سندس اکھین ماں لڑکا لڑی پیا ہوا مو کھاں اوچ تو اچن جو سبب پوچھائیں ڈاکٹر ابراہیم جے اندیشن جو ذکر قیمتہ چے ہوئیں ابراہیم جو متھو فری بھیو آئے انہ دفے داڑو زور بھرے ہو ماز علاز کیا ہوا ماز پرمونجی گال نمن ہی ہوئیں کینسر وارڈ میں انویسٹیگیشن لائلن کھا انکار کرش رہے ہوئیں چاچا زدی نہ ہو جہنگال کے ہو فضول سمجھن ہو ہوا گال بینے قبول نکند ہو تمام اٹل نمونے چے ہوئیں جگنے سچ پچھ کینسر آئے تپوے لٹھو بھی دو وہ رات اساں بھائی کیتری دیر سمڈر جے کنارے ساں آلی واریتے ہلندہ ریا سیں سمڈر جی ویرہ کے چڑھندے لہندے جسندہ ریا سیں اساں پان میں کچھ نگل آئے ہو خاموش رئی جنڈ سمڈر جی بولی سمجھن جی کوشش پہ کیسی انیک شولیوں اساں جے پیرن کے شوہی موٹی وئیوں پر اساں نگل آئے ہو ادھرات دھارے فلیٹ تے موٹی آیا سیں وان جی کھٹتے لیٹن دے چاچا تمام چٹے آواز میں چیو ہو ساہ دے بھو روہڑیے میں این دفن تھے بھو اماجے برسان ٹکر وارے مکام تے جواب میں چونڈ لائے موٹ کچھ نو ماں کھٹتا ہوں تھی بالکونے میں ونی بیٹھوز انہ رات سمٹ ڈاڑو بے چینو مو چاچا دے بارے میں سموری رات سوچو ہو انہ شادی نکائی ہوئی نوکر یاں بورچی بھی نرکھن دو رات جو دیل تائیں تاریخ انہ قدیم آسارن بابت کتاب پڑھن دو سیاست کھانکے اس نفرت توی اماں بابا انہ گھرہ جے بین ودنن کھان بودو ہوں تا جوانیاں میں چاچا جدیں کالیج انہ یونیورسٹی میں پڑھن دو تیدیں مسلمی نیشنل گارڈز جو میمبر ہوں دو پاکستان لائے شاگر تاریخن میں سرگرمی ساں سو اٹھن دو پرپوئے جدیں پاکستان وجود میں آئے این ملک ساں سیفٹی ایک لاغو تھیو این جیل عدیبن شائرن صحف انہیں سیاسی کارکون ساں بھرجی بیا جن سچ پچ پاکستان قائم کرن لائے کم کیو ہو تنہیں چاچا بدل تھی پیو تنہیں کھانکے سیاست کا سخت نفرت تھی پی ہوئی وہ سیاست کے انفیر گیم صدین دو ہو تنہیں ماں ناکام تھی اسلامباد موٹی بھی ہوئیس اسلامباد میں کا گھڑی اڑی نگوزی ہوئی جے کا چاچا لائے فکر ساں دامنے گیر نہ ہوئی سوچ اندیشن جو شکار تھی پی ہوئی کینسر جی عذاب جو ایسا سکھ طرف ماں چاچا جی ہکلائی سبق ودیک فکر مند ہوں دوست موسیٰگر اسلامباد حلیو اچیات اپوئے جے کروہمن جو واسو نہ تھے جے کی پجے ماں چاچا لائے کریاں پانچی حیاتی جو گپل اسوڑی خیس جیئے رو رکھاں موت ساں جنگ جھوٹیاں پان مری بنیاں پر چاچا کے مرن ندیاں بابا اماں سمورن بھائرن بھینڈرن کھاں ودیک موگے چاچا ساں دل ہوئی اماں کیترہ ہی دفعہ مجھے بھائرے میں چائی چکی ہوئی تا ہو بہو چاچے تے بھیوائے انہ کے سمجھا رایا سمورن مائٹرن دنا ہوا مونن رایا جی کدہیں بھی تردید نکئی ہوئی یہاں ترچی پنجھا جے لگ بگ تھیوائیاں پر کچھ سا لگ مائٹرن سمورن کھٹن بھائر جے زورب بھائرن جے باوجود مجھے دن شادی کن کھاں انکار کی ہو تیدن سب نی یک راہ فیصلو دیندیاں چاہے ہو پان جے چاچے جے نقش قدم تے حلیوائے میں چاچے انس شادی کئی ہوئی اے نہیں شادی کندو ماں سمجھا تو زندگی میں کہیں کہیں شخص اساں آسان جے روح جو رشتو ہوں دوائے سندس دکھ اساں کے پانچوں دکھ لگندوائے سندس تکلیف اساں کے پانچی تکلیف محسوس دین دی آئے انہا شخص جی شکست اساں جی شکست اے انہا شخص جی فتح اساں جی فتح ہوں دی آئے انہا شخص کھاں سوائے اسی ان پورا اے ان سوہاں رہ جی وند آئے ہیں اسلام آباد میں پہرن جا پہرمان خاموش بیٹھواؤں دوست اے چاچا جے بارے میں سوچیں دو رہاں دوست ایک سوال پڑھا دے وانگر کائنار جی کنڈا کرشا میں بودھندوست ہوں یہ شو آئے ہوں یہ شو آئے جے کہنے موکے پٹن کا ودیک پیار دنوں اتھائیں تپوئے موسا حلیو چھونا آئے وائے ٹیلی فون جی ہکے کے گھنٹیتے کم بھی وند آئے چاہے ڈاکٹر ابراہیم جی فون آئے کا اپتر خبر آئے روہری سخر یاں کراچی ماں خطہ اندھا ہوا تا خطہ کولین دے ہتا کم بھی وند آئے انہ دین میں چاچا جو ہک جملو رکھی رکھی دلتے تریندو ہو چے ہو آئیں زندگی جی ران کریں کریں پینلٹی کک تاں بھی ہرائے وے بھی آئے ہرائے الفوٹبال میچ کے چاچا زندگی ساں تشبیح دینی ہوئی انہ دفعے سندس ٹیم کیپیٹی گولڈ کپ فائنل میں دھاکہ محمد انکلپ خان ہک گولڈ تاں میچ ہرائی ہوئی وہ گول پینلٹی کک ساں کیو بھی ہو ہو چاچا کی ڈاڑو ڈکھتی ہو ران جے میدان تاہو گھر نہ موٹی ہو شام کھا رات تائیں مکہ سان کرے کراچی جے ہیکلن دستن تے ہلن دو رہے ہو رکھی رکھی مکہ گراٹری پائے پیار کندو رہے ہو ماں سمجھا تو پاشولن میں چاچا روئی تو بھی رہے ہو انہ دنگو بھی میچ ہرائی ہوئی ہوئی پر کاکہ میچ ہرائے ہو ڈاڑو اداس این ویگانو تھی پاندو ہو کیپی ٹی گولڈ کپ ٹونیمنٹ میں فائنل ہرائین کھا پوئے چاچا ڈاڑو دل چکست ہو تھی پی ہو صدر میں کیفے جارج اسٹورن میں آنے انہوں کے آئس کریم کھرائیں دے ایک جملو گلائے ہو جہے جو مفاوم انہا وقت موکہ سمجھ میں نہ آئے ہو تدہ ہمہ مشکل سان دہکھن سالن جو مسعوز پر پوئی اکتے حلی عمر جی ودھندر دھور سان وچڑن دے انہوں کے جملے جو مفاوم مجھے ذہن میں واضح تھی دو ہو جہلی آس کریم جو وڈو پیالو مجھے آدو رکھن دے چاچا چو ہو زندگی جی ران کریں کریں پینلٹی ککتاں بھی ہرائے وہ بھی آئے زندگی جی ران کریں کریں پینلٹی ککتاں بھی ہرائے وہ بھی آئے اسلام آباد میں چاچا جو جملو ودھی کا چٹی مانا مفاوم سا مجھے ذہن میں چبھن دو رہے ہو مجھے زندگی میں پیروں تفو پانجے وجود میں امکان جی حد اورانگے ونہا لائے زد محسوس کئے ہو ما چاچا کے کچھ تھی ندین دوس ما تکتیر جی کاتب کھاں کلم کھسے وٹن دوس لوہ جی لیکھے کے مٹائے شدین دوس ما کھے اس مرہ ندین دوس وہ مجھے فیصلو آئے زدہ تھی شدت مکھے پانجے رگن میں دوڑن تھے محسوس تھی تیرے شہور جی دورائیں کنڈہ میں مو محسوس کرو تو مجھے زدہیں مجھے فیصلو کے وڈی طاقت آدھو شکست کھوڑ دا آئے مایو سی سی آرے جی سانجی ہمانگو دل کے اداس کرے وئی انہا رات مو کیتری دھیرتائیں خودکش یہ جی بارے میں سوچو ہو ڈاکٹر ابراہیم جی اندیشے مجھے زندگی میں بیچین کے اندر اتھل پتھل آنے چھتی ہوئی مو اچھ تو محسوس کیو ہو انہیک ان پچھل سوال رہ جی بھی آئیں جن جے جواب لائے منتظر ہوئیں جے باوجود مکھے چاچا ساں کریں ذکر نکیو ہو بے انتہا پیار جے باوجود حیاجی بہتہائل ہوئی دل چاہیو تفصیلی ختل کی سالن خان سینے میں سانڈل سوالن جا جواب چاچا خان پچھی وٹھا پرپوئی حمتیں سگھ سارے نسگیم موسیب خان خان شادی نکرن بابت پچھن پہ چاہیو ننڈھ پنکھانے ایک انو مان بودھا ہوئیم نامکمل قصہ کہانیوں بودھی ہوئیم پرماکانن جوں کڑیوں ملائے نسکی ہوئیم بدھو ہم تے قدیم آسارہ نوارے خاتے میں نوکری کان کا آگ چاچا سندھ کالیج کراچیہ میں تاریخ جو لیکچرر ہون دو ہو شاگردن کے بابو ہمہ پڑھائیں دو ہو این شام جدیں فوٹبال ران بے لہن دو اٹھن اٹھن ہے دہن دہن شاگردن کے ڈاج دائی ہک کلاک جی پریکٹس دوران ڈزن کھن گول کرے شدین دو ہو شاگرز مطلب ساہ دین داوا سیفٹی ایک ٹائم بین کدھن کانون کھلاف جدہیں بھی حل چل حلی چاچا پولیس جی ڈاٹ دمر کھلاف شاگردن جی حق میں تھانن لاکبن جیلن این عدالت انتائیں اکیلے سر جنگ جوٹی نا پانجی سروس ریکارڈ جی پروہ کندو ہو این نا نوکری بنجن جی اکثر چوندو ہو نوکری اماں کڑھن دا تک کیا ماریتے ونی مزدوری کندوز این کراچی جی پورٹ ٹریس جی ٹیم ترفان کھڑھن دوز کلاس میں کلاس کان باہر شاگردن جو نگاہوں تقدس این اقیدت وچان سندس تاکب کندی ہوئیوں شاگردن میں روپ بھی ہوئی شکارپور جی ڈاڑی موزز گھرانے جی شوکری بہت سونی سباجری اون تکبہ دی چاچا دانسندی راندی ہوئی چاچا کھاں گھٹ میں گھڑ پندرہ سال ننڈی ہوئی بکڑے دیں چاچا کے وائڈو کرے چھدی ہوئیں مو اچھن میں پندرہ سال دیر کئی آئے یا اماں پندرہ سال تکڑ کئی آئے انہ گال جو فیصلوں کیے تھیں دو پویلہ اچھاتھیو ہو روپ ہیں چاچا جے بارے میں گالیوں اخوارن آئے رسالن تائیں ونی پوچھتی ہوئیں چاچا جی ساکھ کے ڈاڑو دھک لگو ہو انہ کالیج شدے قدیم آسارن وارے خاتے میں ونی نوکری کئی مائٹرن روپ کے کالیج ماں اتھارے شدی ہو وہ ساگیوں دیں ہو جہیں بینی سندھ کالیج شدی ہو چاچا روپ کے سچل سرمس جو رسالو دنوں ہو جہیں جے پیریں سفیتے انہیں لکھیو ہو کو کیا چاوے کو کیا چاوے آؤ جو ہی آیاں سو ہی آیاں روپ جی سونین اکھین ماں لڑکا لڑی پیا ہوا وہ سچل جو رسالو سینے ساں سانڈے سندھ کالیج باہرین دردان ودھی ہوئی ہوئی تیرن چاچا کے سد کیوں ہو روپ روپ بھی رہی ہوئی چاچا وکھ کھنی سندھ سامو انہیں بیٹھو این پوئے چاچا جو آخری جملو روپ کھا سوای کیترن شاگردن این استادن بودو ہو چاچا چاہے ہو مجھے مرن تے اچ جائیں روپ چاچا جو بارے میں اکثر اسان جے گھر میں گالیوں تھیندیو رہن دی ہوئیوں انہیں گالن جی نکا ابتدا ہون دی ہوئی این نکا پوجانی چاچا جے بارے میں ہر گال ادھما شروع تھیندی ہوئی این ادھما ختم تھی وین دی ہوئی چاچا جے بارے میں انہیں کسپن جو گالیوں مونکھے وڑن دی ہوئیوں ننڈڈیوں ننڈڈیوں پر اسرار گالیوں ماں یقین سا چاہیے نہ تو سگانت ہے چاچا ساخ خاتر چاہت قربان کئی ہوئی یا چاہت خاتر ساخ قربان کئی ہوئی روپ ہے چاچا جے بارے میں جدھیں اخبار کالم کارا کرے شدیا تدھیں اماں باباں بین مائٹن چاچا لائے روپ جو سنگ گھرن جو اراد ہو دیکھا رہے ہو انہیں دیاں میں دادا سنگ حیات ہوا جدھیں کھان صلاح ورتی وئی تا ورانیوں ہواوں کو بھی کم سندس مرضی اخلاف نہ کجو چاچا روپ سا شادی کھان انکار کرے شدیا ہو انکار جو سبب روپ ہے چاچا جی عمر میں پندرہ سالان جی وشوٹی اگے سمجھو بھی ہو پر ماں سمجھان دو تا یہ نہ ہو ماں انڈرپرن میں پانچے کچھے ذہن سا سندس انکار جو انت لئی نہ سگی ہو پر پوئے جدھیں چاچا موکے پابو پیار سا مالا مال کرے چھ دیو موکے پانچے ساہ سا سانڈے چھ دیو تنہیں عمر جے ڈاکے ڈاکے تے پیر رکھن دے مو ہر دفے چاچا جے ہکہ کا عمل میں امیق مانا جاتا ہے دیتھا یاد تو پہم ایک لنگا زندگیہ میں ماں کرود جی چاہنٹ تے پیر رکھی بیٹھوز انہ دیا میں ماں کراچی انوارسٹری میں پڑھن دوز چاچا قدیم آسرانوارے خاتے میں نوکری کندوز یونیسٹری میں تابیر کھا اگ مجھا خواب پرزہ پرزہ تھی ویا ہوا اے ماں انتشار جو شکار تھی سمورو ڈین ہیں رات چاچا وٹ پیو ہوں دوز تدہیں چاچا ایک دفے کلفٹن وٹ جانگیر کوٹھاری پریر جی ڈاکر لیند چیو ہو جیسا عزل جی محبت جی پکت ہی ویندی آئے تہیسا شادی نہ کبھی آئے یہ چاہتوں جن جا فیصلہ آسمان انتے تین دائن سی شادی جو محتاج نہ تین دیوائن شادی ایڈن چاہتن جی توہین آئے اے پوئے کتری دیر تائیں اے اللہ اے کترن دین اے کترن راتن تائیں چاچا موکے شال عطیب جی کبھیت جی مانا اے مفہوم سمجھائے ہو گولیاں گولیاں ملہاں شالما ملہاں ہوت من اندر جی لوچ ملن ساں ماتھی تھے چاچا موکے زندگی جی سب کا وڈے میں وڈے سانے کا بچائے بڑتو ہو انہاں والے سان جنہیں سوچانت ہوتے ہیں محسوس کریانت ہوتے ہیں روپ سان شادی کا انکار سندن عمر میں پندرہ سالاں جو فرق نہ ہو چاچا روپ جی چاہت میں آسمانی تحریر ان کے پڑھی بڑتو ہو اے ڈی چاہت جی تکمیل لائے انہیں شادی کے توہین سمجھو ہو سوال ساخھ لائے چاہت جی قربانی یا چاہت لائے ساخھ جی قربانی جو نہ ہو یو زمنی سوال ہو سوال آسمانی چاہتن جی تقدس جو ہو انہ تقدس جی احترام لائے سب کچھ قربان کرے شدے ہو انہ حاصل کرے ونیائے ہمیشہ لائے حاصل کرن جی فلسفے کے سمجھی بڑتو ہو گھر بھاتی ہیں مائٹ سن کالیج وارسانے کے چاچا جی زندگیہ میں گیر معمولی تبدیلی جو سبب سمجھنا آئیں مانسنن رائے ساں ایک انسان جی زندگیہ میں عمل جی تبدیل اللہ آسار گھنوں اگ شروع تھی بھی نائن پر آسان جی نظرن کان اوجھن لوندائن ایڈی کیفیت میں ایک گیر معمولی واقعوں یا حادثوں تبدیلی جو عمل کے تیز کرشدین دوائے بزادے خود تبدیلی جو سبب نہ تھین دوائے چاچا جی زندگیہ میں گیر معمولی تبدیلی جو آنیا گھنوں اگ زائر تھیا ہوا جنہیں ہو ستے تالی اسی وارے فسادن میں پانجے جگری دوز پرشوتم جے گھر بائیران خنجر کھڑی بھی رہے ہو گال کنائن تا مسلسل پنجھ دینائیں پنجھ آتیوں فسادن سندن دوز پرشوتم جے گھرتے حملوں کے ہو چاچا اکیلے سر جنونی کیفیت میں سرجو سانگھو لائے سندن مقابلوں کے ہو چھین دی ہو بینس روڈ وارے فلیٹتا پرشوتم جی قراری ماؤ بن بیندن آئیں بیند بھائرن کے سلامتی سانگھڑی اسان جی سعید منزل باری فلیٹ تائیان میں کامیاب تھی ہو انہا لاغی تو پنجھن دینائیں پنجھن راتن تائیں موتہ کے اترو ویجرہی کانڈٹو ہو جو موت چاچا لائے دہشتیں خوف کان خالی ازلی سفر لائے انسان جی روانیہ جی علامت تھی پیو انہا خوابتی کچھ بھی نہیں جہیں رات چاچا ساموری جہاز میں پرشوتم سندس ماہ بیند بھائرن کے جلاوتن کرے موٹیو ہو انہا رات تو سمی نہ سگیو ہو وہا رات مکہ اج بھی یاد آئے انہا مکہ ہنجہ میں ویہارے آڈو پیار کیو ہو انہا رکھی رکھی آسمان دا دسندو رائے ہو انہا دوران ہکہ گھڑی ایڑی بھی آئی جو چاچا مکہ نرڑتے مٹھی دیندے چاہے ہو جہ کے گول ماہ کرے نسگیو آیاں تونکنے تون مجھو ٹرین وجود آئیں انہا کھاں پوئے چاچا مکہ ہنجہ میں کھڑی کھٹتے آڈے ہیں لیٹ آئے ہو ماں ننڈہ کھڑو ہو مجھو پٹھی ٹھپے مکہ سمارین دے چے ہو آئیں ماں جاگندرستو ننڈر کر چدہ ماں ننڈر کرنستو جاگندی چاچا موٹی ونی دریہ وٹ بیٹھو ہو جتاں خیس آسمان جو گپل حصو نظر اچھی رہے ہو سمانہ کھاں اگ مو اممہ کے گلائیں دے بدھو ہو وہ بابا سنگا لہے رہی ہوئی چائی رہی ہوئی پانت ادھ چریو تھی بیوائے اسان جو شکرے کے بھی چریو کرے چلینو من جو ہکڑوئی بھاو آئے مکہ اولاد کھاں ودیک پیار ہو آئے بابا چائیو ہو تم ٹرے پٹھا سنبھال من چوتھوں پٹھ پانے بھاو کے دعی شدیوائے انہا کھاں پوئے سمورو خاندان میں میٹر مائٹ آجتے آجتے جیئے چاچا کھاں پرے تھی داویا تیئے تیئے مو خان بھی پرے تھی داویا انہا میں دو کینجو نہ ہو طبیعتن میں پیدا تھی نڑ فرق سبب ویچھا ودی ویا چاچا بھاتن ساں پھرہل گھر میں رہی نہ سگیو مکہ سان کرے جمشید روڑتے سرکاری گھر میں ونی رہو ورہن جا ورہا ہونا گھر میں رہو نہ اوڑے پاڑے ساں راہ رسم نہ کہہ ساں اچھن ونی جو رستو رکھے ہیں اول اسکول پوی کالیج ہیں آخر میں یونیورسٹیو میں تعلیم اٹھن دوران ماجین شام جو گھر پہنچن دوز چاچا کے منتظر دسن دوز ور فوٹبال لائے بوٹیں کپڑا پائے ورانڈے میں ویئی رہن دو ہتھا میں اخوار یا رسالو مکہ دسی مرکن دوز شام جی چاہ پی اسیں فوٹبال راند کے انڈ پٹیل پارک داں ویندہ واسی بدن بھر جی ویوز ودندر امرسان گڑ اسٹیمنا گھٹی ویوز کلاک دیڑھ میں تھک جی پند ہو پر ران جی فنتے ایڈو بور ہو جو دسنوارن کے دندے آنگری مچی ویندی ہو میدان جی وچتاں بالکے لتا ند ہو تو بال بے پاسے گول میں ونی تھکا کند ہو ران دورانے ران کھاں پوی بھی ہو کیسا نگا لائن دو ماں سمجھاں تو گھر موٹن کھاں پوی وین جی سین جی اسی رات جی مانی کھائی پانچہ پانچہ کتاب کھنی ویہی ران داوا سن ماں اقتصادیات جا کتاب چاچا قدیم آسارن تاریخ ران دن جا کتاب رسالہ پران دو ورین جا وریا حک محور تے زندگی گزران جے باوجود ماں کدہیں بھی کک نتیوس اٹلن دو محسوس کندو اس تا ایا زندگی آئے جے کاموکے گزرانی آئے چاچا ساں گدران زندگی لائے حیرت انگیز تجرب ہو بزار ایک محور تے زندگی گزران جے روزانو کج نہ کج گیر معمولی تین دو ہو رات جی مانی کھائی نے بیٹھا آئیوں چاچا خاص مجھے لائے چاور کیمیں جوں چاپوں آئے رائے تو اٹھائیو آئے ہک گرہ بھی نکھائیو آتھائیں در بائران فقیر جی صدا بلند تھی آئے نندرن بارن سمیت بخائے لائیں چاچا مرکی موڑا لٹھو آئے چاہو آتھائیں پانت چائن ڈھبل روٹی تھا کھاؤں ہی خواہ دو ونی سوالی کے دیج ہفتے میں بیٹری دفعہ یہ تین دو ایک دفعہ ڈاڑو سنو کوٹ سبائے ہوئیں آفیز پائے بھی ہو موٹیو تا کوٹ گائب پچھو مانس تا گال لمائے بھی ہو پو ایک خبر پائی تا آفیز جے قرارے پٹے والے کے ڈائی چھڑے ہوئیں کھلی چاہو مانس آنے خدا جے واسطے کینکے پتلون لائے نہ دے جو ڈاڑو کھلیو ہو مو مکوں ہنندے ہیں کھلندے چاہو آئیں تون چھاتو سمجھی ماں انڈریویر نپائیں دو آیا چاہو ہم یہ آوان تے کیڑو اتبار ڈرپتھم کہیں دیں اوہ بھی لائے دے چو ماں یونیسٹری میں ہوچ چو چاچا قدیم آسران ورے خاتے میں چنگیں اوہ دیتے ونی پوٹو پگھار سٹھی کھنند ہو پرہتھمیشہ تنگ رہند ہو ادخان ودیک پگھار آفیس جے پٹے والے اردلین اے بھنگین میں ورائے چھدین دو ہو مہینے جے پیریں آچر تے سیدھو سامان آنی دا ہوا سین اے پوئی موکل جو ہکو دین سیڑھائے سموروے مہینے لاکھ خادو پچائے فریزر میں رکھی چھدین دا ہوا سین جے ماں ادخان ودیک خادو چاچا سوال ان کے خارائے چھدین دو ہو ظاہری طرح گہر متحرک نظر اچھنواری زندگی جی ہکے کا گھڑی متحرک ہوئی انہیک دفعہ یہیں بھی تھیں جو کلفٹن گھومن بیا سین چاچا کے بارڑے کے یہاں کے مڈھڑی عورت کے پنندے ہیں بادائیں دے دھٹھو ہکے دم موکے چھے ہو ابہاں دوکڑا تا دے موہ جیتری رکم ہوئی کھے اس دنم انہ پانجا سمورا خیصہ خالی کرے گھر پویتا سین دے چاچا سہکنے چاہے ہو ابہ پندھ سیحت لائے چنگوں آئے چاچا کے زندگی جی بے مقصد بے مامنا ہون جو اڈھو احساس ہو لا شعوری طور زندگی جی ہکے کا لمحے کے کان کا مانا دیان لائے کوشش کن دو این اکثر ہونا کوشش میں کامیاب تھی دو وہ خاموشی ہے این بے مقصد جی بیٹھل پانی میں زندگی پیدا کرے ہو جن دو سندھ سندگی جو وڈے میں وڈوں مقصد ہو موہن جے دڑے جی تحریر پانی لائے طریقو ایجاد کن کلا کن جا کلا کدیان جا دیان راتن جو راتیوں کان کا وات تلاش کن لائے واجہیں دو راند ہو ہو قدیم تحریروں پانی لائے ایک فارمولیتے لاگی تو تجربہ کن دو راند ہو ہو ہفتہ لنگی ویندہ ہوا مہین جا مہینہ گزری ویندہ ہوا پر چاچو تھکبو نو حرام جے میدان میں بھی موہن جے دڑے جی تحریر بابت چپن میں کچھ چوان دے ایپانسا گلائیں دے بودے ہو چاچا کے انام یا اکرام لائے ناممکن کے ممکن کر لائے جستجو میں لگل نہ ہو کتہ ہی نہ ہو زندگی جی بے مقصد کے کان کا مانا دے انچائیں دو ہو خوجنہ اے متعلیلہ اے مختلف لائبرین جو میمبر ہوں دو ہو پرتے ہوں دے بھی تھامس اینڈ تھامس بک سے لرستان کندی تے کتاب ضرور خرید کن دو ہو کینکین وقت خرید کل کتابن جو بل ایتری قدر ودی بین دو ہو جو باقاعد اعلان کندے چاون دو ہو اباہنم اینے پیٹر سام پتھر بد بو اے من ویلن تے گزارو کبو ہکوے لو دال سام ہکوے لو بسر سام کینکین وقت چاچا شرکان جڑی حرکت کرے بین دو ہو تدہیں شروعات میں موخے سندھ زہنی کیفیت جی صحت تے شک تین دو ہو پر پویمو محسوس کیو تے سندھ سار عمل زندگی جی بے مانویت کے لا شعوری طرح کا مانا دیا جی کوشش ہندی ہوئی او جے کو کچھ کندو ہو سو سندھ سپکتے یقین کھا خالی نہ ہوں دو ہو ایک دفعے ریگل سینیما جی سام ہوں فیڈرکس کیفیتیریہ میں ویٹھا ہوا سیں اج کل ہوتے ریڈیو ہیں ٹیلیویزن جا دکان کھولی بیا ہیں اوچتو کیفیتیریہ باہران گھوڑ گدو سین باہر نکری آیا سین فٹپارت تے پرانا کتاب وکڑنوارے احمد کے چار گنڈا ٹھوشن لتن آئیں کھردمن سا مارے رہا ہوا چاچا جی احمد سا دوستی ہوئی ہو خانس بدھے لکھے پرانا کتاب خریب کندو ہو فٹپارت تے وی سانسکچہری کندو ہو احمد کے رتوشانے بیوز تماشایے وانگر بیٹھو رہو ہو ہکا لمحے لائے چاچا جی احمد کے چھدے چاچا تے اتھلی آیا مخا رہو نتیو ویڈ میں لہی پہم چاچا رڑکندے چاہے ہو مطا ہرکین کے پانچی ویڈ اکیلے سر ویڈنی آئے ہی منجی ویڈ آئے چاچا داڑھو ویڈیو مخا جیتری ویڈ تھی سگی ویڈم پر چاچا اکیلے سر ویڈن دو رہو وار ساندو وار کندو رہو زخم مانندو رہو آکر میں ہو احمد کے بچائے وٹھن آئے گنن کے بھجائن میں کامیاب تھی ہو پر پان تشویش ناکھتا ہی زخمی تھی پہو